تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی، مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کی ٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے پروگرام میں بھی ایک ایسی ہی ایمان افروز سٹوری کے ساتھ ہم حاضر ہوئے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے سٹوڈیو میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق پہلے کرسچن مذہب کے ساتھ تھا پھر اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور آج کے جو ہمارا جو پروگرام ہے اس میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے ایک عبدالورس گل صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کی ٹی وی آفیشل کے اور ان کے ہاتھ پر اس وقت کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک ہماری سسٹر یہاں پہ موجود ہیں جن کا نام چاند ہے ان کو بھی اللہ نے توفیق دی اسلام قبول کرنے کی اور وہ عبدالورس گل صاحب کی سگی بھانجی ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان سے سنیں گے کہ انہوں نے یہ جو سسٹر ہماری چاند ہیں انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا کیسے قبول کیا اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا جناب آپ دونوں کا عبدالورس الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے توسط سے مسلمان ہو چکے ہیں اور کئی ہزار فیملیز جو ہیں وہ حقوق الناس ویلفر فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کا دعویٰ کا تبلیغ کا جو یہ کام ہے الحمدللہ پورے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر پھیلا ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کی ہی فیملی میں سے آپ کی بھانجی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اس برے میں فیلنگ کیسی ہے کہ آپ کی اپنا ایک رشتے دار اور قریبی رشتے دار جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں اور دوسرا آپ اس کا سارا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ سٹوری کیسے شروع ہوئی آپ نے تبلیغ کیسے شروع کی اس کا بیگراؤنڈ سارا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے حسن بھئی بہت شکریہ جزاکم اللہ حسن اتنے خوبصورت پروگرامیں مدعو کرنے کے لیے آپ نے دو سوال پوچھے ہیں کہ اپنی فیملی میں سے جب اپنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو فیلنگ کیا ہو دی ہیں اور اس کا بیگراؤنڈ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں جب میں نے اسلام قبول کیا تو تو یعنی ظاہر میں ہر شخص جب کام کے سسلے میں اپنے وطن سے دور جاتا ہے باہر جاتا ہے تو اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں وہ خواب پورے کرنے کے لیے جاتا ہے اور میں اس فیز میں تھا کہ میں ایک سکسس لائف کے لیے ایک محنت اور سٹرگل فیز میں تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اسلام کی نعمت سے نوازا تو اب احساس ہوا کہ اصل کامیابی اور کامرانی دنیاوی نعمتوں کا حصول نہیں ہے اصل کامیابی اور کامرانی تو یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اپنے دینیں مبین سے مزین کر دیا ہے اس کو قبول کرنے کی توفیق اطاف فرما دی ہے تو اب اس کامیابی کو میں اپنے خاندان اپنے بہن بھائی اپنے رشتہ داروں میں اس کامیابی کی دعوت و تبلیغ کا کام کروں تو یہ مشن لے کے پاکستان آگے اور اپنے خاندان میں کام کا آغاز کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ چاند جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں خاندان میں دعوت و تبلیغ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ تھی تو انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی کیونکہ یہ پڑی لکھی تھی سمجھدار تھی بڑی ایکٹیو تھی اور یعنی آج جس طرح ہم اسلام کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یہ اس وقت عیسائیت کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں ویرنس گلی محلے کے بچے چرچز میں میٹنگ کنڈیکٹ کرنا اور مشنری ایکٹیویٹی تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ میرے لیے یہ بچی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے میں اس کے لیے رات کو لیٹرلی یعنی میں اب واقعاً ایسا ہی ہوتا تھا کہ میں رات کو اس کے لیے جولی اٹھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نہ صرف اس کو میری دعوت و تبلیغ میں جو بحثیت یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس رکاوٹ کو ختم کر دیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دامن اسلام میں آپ داخل فرماتی تو یہ وہ بچی تھی اور پھر اس کے سوالات ہوتے ہیں چونکہ یہ خاندان میں بہت انٹیلیجنٹ اور انڈیلیکچول قسم کی بچی تھی اور عیسائیت کو نہ صرف پڑتی تھی بلکہ سمجھتی تھی اور پھر بجائے یہ کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرتے یہ الٹا ہمیں دعوت و تبلیغ کرتے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا بیک گرونڈ یہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے اس سارے جو مسکنسپشن جو کرسچن کے اندر پائی جاتی ہیں کہ مختصر اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی جائیں گے لیکن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کی فیلنگ کیا تھی تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو یعنی چند ایک لوگ ہیں جن کے اسلام قبول کرنے پر مجھے بہت زیادہ خوشی تھی اور ان کے لیے زیادہ خوشی مجھے اس لیے تھی کہ میں نے رات کو ان کے لیے راتوں میں جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کی تو میں نے اس دن محسوس کیا یہ کہاں سے شروع ہوا معاملہ یعنی وہ تو سمجھ آگئی کہ آپ ان کو سمجھاتے تھے تو یہ اٹھا آپ کو سمجھاتی نہیں یہ زلسلہ بھی جاری رہا اور رکاوٹ بھی رہی پھر یہ اس طرف مائل کیسے ہوئی آپ نے ان کو تبلیغ کیسے کی وہ سارا اس کی کیا سٹوڈی ہے ساری ان کے کچھ سوالات ہوتے تھے کچھ اعتراضات ہوتے تھے یہ اصل میں کچھ عرصہ کے لیے جب سی ایس ایس کی کلاسز لے رہی تھی تو کچھ عرصے کے لیے ان کی اکیڈمی جو تھی آپ کی اکیڈمی میرے گھر کے قریب تھی تو ان کی اکیڈمی میرے گھر کے قریب تھی تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے میرے گھر میں سٹے کیا جب انہوں نے میرے گھر میں سٹے کیا تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ میں ان سے باتشیت بھی کرتا تھا اخلاقیات کا مظاہرہ بھی کرتا تھا اور دیگر معاملہ جو ہے سارا اسلام کو ہم پیش کرتے تھے تو ان کا دل بھی نرم ہوا پھر انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیئے سوالات جب کیے تو میں نے اس کے جوابات دینے شروع کر دیئے اور مفصل اور تفصیلی جوابات دینے شروع کیے تو ان کے دل میں ایک اسلام کے حوالے سے نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور جب وہ نرم گوشہ پیدا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی اسلام کے حوالے سے ایک مخالفت تھی اس میں بھی نسبتاً کمی آنا شروع ہوئی تو یہ ایک سلسلہ بنا اور گریجولی پھر جو ہے وہ سوال جو آپ کے نشیستیں بھی چلتی رہیں اور پھر ایک ایسا فیز آیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک فیز آتا ہے وہ ذرا چاند خود اپنی جو ہے وہ زبانی بھی آج سسر یہ پہلے بتائیے کہ جب آپ کرسچن تھیں اس وقت کی کچھ اپنی ایکٹیوٹیز بتائیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ تو بہت کام کرتی تھیں تبلیغ کے حوالے سے کرسچینٹی کے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں اس کا کیا طریقہ کر کیا ہوتا تھا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدلہ میں چرچ میں جب ایز ان کرسچن کام کری تھی تو میں چرچ میں پاسٹر کے بعد جو سیکنڈ ہینڈ آپ کہلیں پاسٹر جی کا لیفٹ ہینڈ کہلیں لیفٹ ہینڈ کہلیں رائٹ ہینڈ کہلیں وہ تھی چرچ میں یعنی اگر پاسٹر جی نہیں ہے تو میں پورے چرچ کو لیڈ کر سکتی تھی اور صرف چرچ کو ہی نہیں بلکہ میں نے دو ہزار کی تعداد کی میٹنگز بھی لیڈ کی ہوئی تھی اس ٹائم پہ میں نے اور نہ صرف سنڈے سکول جو بچوں کے سکول ہوتے ہیں جو سنڈے کو ہوتے ہیں نہ صرف وہ سکول کو لیڈ کرتی تھی بلکہ وہاں پہ جو نیو والنٹیرز آتی تھی جو نیو ٹیچرز آتی تھی ان کو بھی ٹرین کرتی تھی اور نیو پاسٹرز جو آتے تھے ان کو آئیڈیاز لینے ہوتے تھے تو باقاعدہ میں پاسٹرز کی سینئر پاسٹرز کی میٹنگ میں آئیڈیاز دینے کے لیے بھی بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کے ملک سے جو فورنرز آتے تھے ان کی ٹرانسلیشن بھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں خود کلام بھی پیش کرتی تھی بائیبل کا مطالعہ کرتی تھی باقاعدہ جتنے چرچ کے جو والنٹیرز تھے ان کو بائیبل کا مطالعہ بھی کرواتی تھی اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز تھی جیسے بزرگ لوگوں کو جمع کر کے ان کو تبلیغ کرنا بائیبل کی تعلیم دینا اور اس کے علاوہ ینگ جنریشن کو جمع کر کے ان کو بائیبل کی تعلیم دینا پھر باہر آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں تو ان میں مجھے ایزا سینئر جانا ہوتا تھا ٹیک کیر کے لیے گروپ کو لیڈ کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کے ساری ایکٹیوٹیز میں کیا کرتی تھی کرسچن لائف میں اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا سفر رہا کرسچنیٹی سے اسلام تک کا جیسے کہ عبدالوارس نے بتایا اور آپ ان کی بھی بہت مخالفت کرتی ہیں اور پھر آخری یہ ہوا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہ سارا سفر کیسا رہا اور آپ جیسے کہ عبدالوارس بھائی نے بتایا کہ آپ ان کے گھر آئیں تعلیم کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے رہنے آئیں وہاں پہ آپ کی بات چیت ہوئی تو وہ سفر کیسا رہا اور اس کے مطلق کچھ بتائیں اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں انہوں جو کرسچن مشنری ایکٹیوٹی اپنی بتائی ہے اس ایکٹیوٹی میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ جہاں یہ بائبل کی تعلیمات دیا کرتی تھی وہاں پہ اپنے مسیحی لوگوں کو یہ بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے یعنی میرے مامو حضرات میں تھا میرا چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا تو ان کے حوالے سے بھی یعنی مخالفت بھی کیا کرتی تھی کہ یہ سارے گمراہ ہو گئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اپنے خاندان کے لوگوں کو بقاعدہ طور پر بتایا کرتی تھی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے ان کا انجام ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو یہ ان کی اس ایکٹیوٹی میں یہ ایکٹیوٹی میں موجود ہوتی تھی اور جیسے آپ نے پوچھا کہ وہ سفر جب میں وارث مامو کے گھر رہنے آئی تو اس ٹائم پہ جب میں آپ یقین جانے میں اللہ پاک اس بات سے خوبی واقف ہیں جب میں پہلے دن ان کے گھر آئی تو یہ فان میں قرآن پاک کی تلاوت لگایا کرتے تھے اور آپ یقین جانے میں وہ شروم میں جا کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتی تھی مطلب میں یہ نہیں سن سکتی وارث مامو بچپن میں ایک بات کہتے ہوتے تھے جب میں بلکل چھوٹی تھی دس بارہ سال کی تھی تو وارث مامو کہتے ہوتے تھے چاند آپ کے اندر نے ایک چھوٹی سی مسلمان رہتی ہے اور ایک دن وہ بڑی ہو جائے گی اور وہ بڑے درخت کی معنی اٹھے گی تو اس دن آپ اس کو روک نہیں پائیں گی تو میں کہتی تھی میں اس کو بڑے ہونے سے پہلے مار دوں گی اپنے اندر سے اور میں اس مسلمان کو باہر نہیں آنے دوں گی مجھے نہیں لگتا ہے سی کوئی مسلمان میرے اندر بلکہ میرے اندر تو مسیح کا پیار بڑھ رہا ہے میں یہ نہیں کر سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور اب یقین کریں جب وارث مامو دبیس سے آئے اور یہ اپنے آفیس چلے جاتے تو ان کے کیبن میں جائے نماز پڑھاتا تھا اور ہم سارے بچے چپکے سے وہ جائے نماز نکالتے ہیں یہ بات وارث مامو کو آج پتا چلے گی چپکے سے وہ جائے نماز نکالتے ہیں اور بلکہ اس پر بڑی خوشی سے دعا مانگنے بیٹھتے ہیں ایک عجیب سا اندر دل کو ایک سکون اور ایک اتمنان محسوس ہوتا تھا پھر جب میں ان کے گھر آئی اللہ پاک نے میرے لئے کیونکہ پلاننگ رکھی ہوئی تھی پتا ہے آپ کو ایک کلاس سے ہماری نیکس کلاس میں پرموشن ہو جاتی ہے ہم نے ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس میں جانا ہوتا ہے تو کیونکہ کرسچینٹی میں میں بہت زیادہ لائل ہو کے کام کری تھی اس کو کرسچین بھی آج کے دن تک بھی یاد کرتے ہیں کہ میں نے کرسچینٹی میں دل جان سے کام کیا ہے تو میں کرسچینٹی میں بہت زیادہ لائل تھی تو اللہ پاک نے دیکھا کہ میں اس مذہب کے ساتھ لائل ہوں تو میری پرموشن کر کے مجھے اسلام میں داخل کر دیا یہ میری پرموشن ہو گئی ہے الحمدلیلہ اور جب میں وارث ماموں کے گھر آئی تو انہوں نے جائے نماز بچھانا ایک سائر پہ میں دعا مانگ رہی ہوتی خداوند خداوند اور دوسری سائر پہ انہوں نے اللہ پاک کو سجدہ کرنا جب اللہ اکبر کہنا تو آپ یقین کریں اس بات کو کہ میرے رومٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف بلا آ رہی ہے اچھا لگتا تھا یہ سائچ میں کرنا بھی اچھا لگتا تھا اور مزاق میں کرنا بھی اچھا لگتا تھا ایک دفعہ وارث ماموں کے گھری میں رہی تھے اور بڑے ماموں جو ابھی بھی کرسچین ہیں تاریخ ماموں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی توفیق قطع ہے تاریخ ماموں آئے تو میں نے مزاق میں فٹا فٹ ہجاب کیا اور جائے نماز پہ کھڑی ہوگی اور ہاتھ باندھ لیے اور جب اندر آئے تو وہ ایک دم شوکڈ ہوگی ان کے رنگ اڑ گئے اور ان کا فیس تو قبلے کی طرف تھا تو وہ جب گھر میں داخل ہوا اور اس نے میری طرف دیکھا تو جو اس کے ایکسپریشن تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ پھٹ پڑے گا لیکن دوسرا ہی لمحہ ہے جب یہ اس نے اسلام پھیرا اور دیکھا ماموں تو ماموں نے کہا کہ what are you doing this کیا ہو رہا ہے تو ہم نے ان کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے میں نے کہا کہ نہیں نہیں مزاق کر رہی ہیں تو وہ غصہ ہوئے کہ کیا یہ مزاق کرنے کا طریقہ ہے تو یعنی بازگات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مزاق میں کوئی کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ساری زندگی اسی طرح میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ یہ بہت خوبصورت وہ ایک واقعہ ہے الحمدللہ اور میں راتوں کو اٹھ کے مامی جان جو ہیں وہ اس بات کی گواہیں کہ میں راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتی ہوتی تھی راتوں کو بیٹھ کے سجدہ کرتی اور دعائیں مانگتی تھی میں تب اپنے لیے ہمیشہ ہدایت مانگی تھی لیکن اس بات کو اللہ پاک جانتے ہیں کہ میں نے جیزس کریس کو کبھی خدا نہیں مانا تھا میں یہ کہتی تھی کہ نہیں وہ خدا نہیں ہے کرسچینڈی میں میں بے شک کتنی بھی تبلیغ کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ اس سچ کو میں مان چکی ہوئی تھی کہ وہ خدا نہیں ہے خداوند کوئی اور ہیں اور یہ سمسی جو ہیں وہ ہمارے لئے بھیجو ہیں یہ میرا تب بھی میری قوٹیشن یہی رہی اور شاید اس بات کو کیونکہ اللہ پاک جان چکے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کو تو ایک ہی مانتی ہے نا خداوند کہا کے بلاتی ہے یہ اللہ کہا کے لیکن مانتی تو ایک ہی ہے نا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے مجھے اس دین میں لے آئے جس میں بلانے کا تھی گیا حسن بھئی اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں انہوں نے جو بات کی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری پرموشن کی ہے تو جو اچھے کردار کے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق اور معاملات کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے کسی کونے میں کوئی توہید کا انصر ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمال لیتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اندر اللہ نے اچھے اور صاف رکھے ہوں اور اس کو جو ہے وہ ہدایے سے مستفیدنا ہونے کی توفیق ملے یہ ممکن نہیں ہے ہاں وہ خود اس کو دباتا رہے یہ ایک الگ بات ہے دوسری جو انہوں نے بات کہی نا کہ انہوں نے کبھی بھی مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ تو یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی میرے والے صاحب بھی کہتے تھے کہ اچھا ہم یعنی اس کو خدا نہیں مانتے مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں تو میں کہتا تھا کہ پھر آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے اسی طرح ان سے بھی ہوتا تھا کہ بھی تم خود یعنی ایک یعنی بات 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 ہوئی کہ آپ یہ ساری بائبل اس بات کی شاہد ہے کہ مسیح علیہ السلام بہت آجز تھے وہ محتاج بھی تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے وہ روتے بھی تھے وہ چیز تھے پخارتے بھی تھے وہ سلیپ پر چڑھ کے کہتے تھے اے لی اے لی ما شبقت اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھو یعنی یہ آجز زوف اور کمزوری کی ایک جو ہے وہ ایک علامت ہے تو یعنی یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود بھی اسلام نہیں لاتی تھی تو بڑی ایک کوفت ہوتی اسی طرح ہی آپ دیکھیں گے کہ مرزنیوں میں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے چونکہ بچپن سے جس محول میں انسان پرورش پاتا ہے اور جس میں وہ رہتا ہے تو اس کو چھوڑنا نسبتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ہر چیز مانتی بھی تھی کفارے کے عقیدے کو یہ ڈینائے کر دیا کہ ٹھیک ہے نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا بابل میں تحریف بھی ہوئی ہے لیکن اسلام پھر بھی نہیں قبول کرتی تھی تو بہرحال بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت تیہ ہے جب جہاں جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر رہا ہوتا ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد صحیح بات اچھا سر یہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر گھر والوں کا کیا رییکشن تھا اوف اللہ آپ پتہیں امی جان جو ہوتی ہیں ماں کو سب پتا ہوتا ہے بچوں کے کردار سے کریکٹر سے وہ سب بھانپ لیتی ہیں کہ ان کے کردار میں کچھ چینجی گئی ہوئی ہے تو اسلام قبول وارث ماں کو میں نے ایک رات کال کی کہ وارث ماں گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا پاپا ہی تھے بس باقی صرف فیملی کہیں گئی تھی وارث ماں کو کال کی کہ وارث ماں مجھے آپ سے بات کرنے اگر عادقہ کافی گہرا پہل تھا تو وارث ماں نے مزاق میں کہا کہ کیا کوئی جینے مرنے کی بات ہے تو میں نے کہا ہان جی وارث ماں جینے مرنے کی بات ہے نہیں بات ایسے نہیں ہوئی تھی میں نے آپ کو پردکٹ کیا تھا کہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں تو الحمدللہ یعنی مجھے سمجھ آگی تھے کہ یہ جو بات کروں اور الحمدللہ مجھے ہمیشہ ان سے ان سے ایمان کی خوشبو آتی رہی ہے اور میں ان کو بتاتا رہا ہوں کہ بھی آپ کی اندر ایک مسلمان ہے اور ایک دن وہ بڑا ہوگا اور پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر بہیں گی تو الحمدللہ تو جی کانٹینیو کیجئے اور جب میں نے کال کی تو ایسے بات ہوئی تو وارث ماں کو میں نے کہا کہ بس اب کلمہ پڑھا دیں اور میں رو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بس وارث ماں کو کلمہ پڑھا دیں انگلی بات کیے بغیر اور وارث ماں کو تھوڑی دیر خاموش ہو گئے پھر اس پر میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو پانچ منٹ بات کال کرتی ہوں وارث ماں کو اس دوران میں بھی میں نے خود کو دوبارہ خداون کے سامنے ہو یعنی کرسچن لائف میں جیسے پریئر کرتے ہیں میں نے دوبارہ سے کہا کہ خداون اگر میں غلطی پہ جا رہی ہوں غلط راستے پہ جا رہی ہوں تو ابھی بھی مجھے بچارے مسلمان بڑی ہو چکی تھی جو میرے اندر چھوٹی سی رہ رہی تھی تو اس دوران میں نے وضو کیا اور دوبارہ سے وارث ماں کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ چاندہ میں نے پہلی آپ کی مامی جان سے کہہ دیا تھا کہ چاندھ وضو کرنے گئی ہیں اور میں نے وضو کیا اور پھر میں نے کہا کہ بس ماں جی اب کلمہ پڑھا دیں اور یقین کریں اس دوران میں تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا یعنی ماں جی نے جیسے اقرار کروایا تو ویسے اقرار کیا اور آپ یقین کریں اس پوری رات میں سو نہیں سکی ایسے لگ رہا تھا کہ آج میں ایک نیوبون بیبی ہوں ایک نئی پیدائش ہوئی ہے میری مجھے اس دن احساس ہوا کہ جیسے اب سب کچھ کچھ نیا نیا سا لگ رہا ہے کچھ پاک ہو گیا نا پاک اور پاک میں کچھ فرق آ گیا اس پوری رات میں سو نہیں سکی بلکہ آسمان پر میری نگاہیں لگی رہی پھر میں آزان جب ہوتی تو تو میں چونکہ کرسچینیٹی میں تو ان چیزوں کا ایسا لحاظ نہیں ہے پھر میں ڈوبٹا لے لیتی اور روم میں چلی جاتی اکثر میں پریئر بھی کرسچین لائف کی جو پریئر ہے وہ بھی روم بند گھر کی کیا کرتی تو میں نے محمد سے گئنے محمد زیادہ میں بائی بھی پڑھنے جاریوں اندر کوئی نہ آئے اور اندر جا کے ماما نے ہمیشہ سے جائے نماز گھر میں رکھا ہے کیونکہ ان کے بھائی آتے تھے تو انہوں نے بڑے شوق سے مامو جی کے لئے جائے نماز وہ جائے نماز نکالنا چپکے سے بچھانا اور بس کھڑی ہو جانا ہاتھ باندھ کے پتہ تو نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھتا ہے کیسے نہیں ازان کا جواب دینا جیسے جیسے اور ماما ان چیزوں کو نوٹ کرنی تھی کہ جیسے عبدالوارس آ کر اپنا موہ ہاتھ دھوتا ہے یعنی وضو کرتا ہے تو یہ اس کے موہ ہاتھ دھونے کا طریقہ بدل گیا وہ انہوں نے مجھے کہنا کہ تم وارث مامو کی طرح موہ ہاتھ دھونا کیوں شروع ہو گیا وضو کرنا کیوں شروع ہو گیا تو میں نے کہنا نہیں نہیں ماما آپ کو ایسی لگ رہا ہے پانی بھی نا تو اکثر بیٹھ جانا یا وہ لہجے میں نرمی آ چکی ہوئی تھی خاموشی آ چکی ہوئی تھی انداز میں تو ماما کو کافی شک ہو چکا تھا انہوں نے پھر بھائیوں سے اور پاپا سے بات کی تو جو میں جواب کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ گھر پہ ہی رہیں گی نہ جواب کرنی ہے نہ سٹیڈی کرنی ہے بلکہ آپ گھر پہ رہیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا اندازہ ہو گیا تھا لیکن ابھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اظہار نہ کریں کہ ہاں اسلام قبول کر لیا تو سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جیسے ہم ریکارڈنگ سے پہلے بھی ڈسکرس کر رہے تھے آفیس کے اندر بھی عبدالوارز بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کو جنہوں نے مجھے قرآن پاک توفہ کی طور پر دیا کیونکہ میں وہاں بیٹھ کے سٹیڈی آف ڈیفرن ریلیجین کیا کرتی تھی سی ایس ایس کر رہی تھی تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے سٹیڈی آف ڈیفرن ریلیجین تو میں وہ کہہ رہی تھی تو میں بائیبل پڑھا کرتی تک سے میرے کیبن پر بائیبل پڑھی ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے کہ بائیبل کے ساتھ آپ قرآن پاک کبھی مطالعہ کریں آپ کو بہت مدد ملے گی آپ یقین کریں وہ قرآن پاک لے کے میں نے اپنی کیبن میں گھر پر رکھ دیا وہ تھا میں اس کو کھولنے سے ڈرتی تھی میرے اندر یہ در تھا کہ جس دن میں نے اس کو پڑھ لیا اس دن کچھ ہو جائے گا اس دن میری قیامت میرے سامنے ہوگی میری زندگی میرے سامنے ہوگی تو میں اس کو کھولنے سے ڈرتی تھی لیکن چونکہ میرے سر سر حمزہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ اس چیز کا عجر دیں انہوں نے مجھے کچھ آیات یاد کرنے کے لئے کچھ آحادیث یاد کرنے کے لئے کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کے لئے ٹرانسلیشن والا قرآن پاک لینا ہوگا تو وہ تو میرے کلی ایک مجھے دے چکے تھے الحمدللہ تو سر حمزہ سے جب دسکشن ہوتی تو انہوں نے ایک دن لیکچر میں کہا کہ میں نے سارے مذہب کو پڑھا ہے اپنی سی ایس ایس کے دوران اب یقین کریں اس سے خوبصورت دین کوئی نہیں اور میں نے کہتی ایمی بونگیاں مار رہے ہیں ایسے مسلمان ساری ایسے ہوتے اپنے دین کو بڑا کہتے ہیں بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں لیکن انہوں نے بات و بات میں کچھ باتیں کی کہ دیکھیں وہ شرم میں آنے جانے کی دعا ہے طریقہ ہے آپ دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے ہر چیز مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا موضوع ہے جس کا آنسر آپ کو قرآن و احدیث اور سنت سے نہ ملے ہر چیز ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے اور میں اس چیز کو سوچ کے حیران ہوتی تھی کیونکہ بائیبل میں بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا بہت سی چیزیں تھے جو میں پاسٹر سے پوچھتی لیکن وہ اس کو وقتی طور پر ٹال دیتے ہم پھر کس دن میٹنگ میں بیٹھیں گے وہ پھر پوچھتی وہ پھر ٹال دیتے بہت سائے ایسا میرے پاس مطلب سوالوں کا ایک سمجھ لیں لندہ کٹھا ہوگی مجھے ان کا جواب بائیبل نہیں دے رہی تھی تو مجھے لگا کہ ایک بار پڑھنے میں کیا برا ہے میں تو پکی والی سٹرونگ کرسچن ہوں مجھے کوئی شیطان تھوڑی نہ ہلا سکتا ہے مجھے تھوڑی نہ دی مسلمان کر دے گا لیکن جب میں نے قرآن پاک کھولا تو آپ یقین کریں جب میں نے پڑھا کہ اللہ کے نام سے شروع تو میں اس ٹائم ایسا ہوا کہ اس کو بھی بھند کر دوں آپ یقین کریں پہلی دفعہ جب قرآن پاک کھولا تو میری آنکھوں سے آنسوں نکل رہی تھا اور مجھے خود سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کہہ رہا ہے میں کیوں رو رہی ہوں قرآن پاک کو کھول کی کیوں رو رہی ہوں یہ تو مسلمانوں کی کتاب میں میری تھوڑی ہے کتاب تو بھائی بھلا ہے لیکن چونکہ میرے جو کلیک ہیں وہ مجھے وقت فن وقت فن گائیڈ کرتے رہے انہوں نے آفیس میں جمعہ کے دن جب نماز کے لئے ایک جماعت کروانی اور میں پیچھے چیئر پر بیٹھ کر ان سب کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور میں نے وہ سب لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی پتہ نہیں کیوں ان کی ویڈیو دیکھ کے سکون ملتا تھا دل چاہتا تھا کہ ان کی طرح میں بھی پڑھوں جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک نے ان کو ایک ذریعہ بنایا میں اس بات کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وارث مامو کے تھوڑ مجھے اسلام دیکھنے کا موقع ملا اور اللہ پاک نے ان کو وسیلہ بنایا کہ مجھے اسلام میں ایک دھکا دے دیں یہ بس یہ ایک گہر ہے اور اس کے اندر تمہیں دھکا دیں اس کے لئے مستر آحمد زمان کو جو ہے اللہ پاک نے میرے لئے وسیلہ بنایا الحمدلیلہ ان کا بہت کردار ہے جیسے وارث مامو کا بہت کردار ہے الحمدلیلہ اور میں جب کرسچن ہی تھی تو ایک جگہ مجھے سپیچ کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فیورٹ آئیڈیل پر سپیچ کریں گے اور آپ یقین کریں پکی کرسچن ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی آئیڈیل نہیں ملا سوائے وارث مامو کے میں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا کہ میں ان کے جیسی بننا چاہتی ہوں پتہ نہیں کیوں اور میں نے سپیچ میں بھی یہ کہا مسلمان نہیں ہونا چاہتی میں صرف quedاء میں ان کے جیسے ہونا چاہتی مسلمان نہیں ہونا چاہتی آئیڈیل عبدالوارث ہے لیکن میں مسلمان تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کلے گا اور عبدالوارث آپ کے اندر بھی یہ جو الحمدل العلہ کردار میں جو تبدیلی آئی اور اللہ نے آپ کو قبول کیا یہ بھی اسلام قبول کرنے کی یہ اسلام قبول کرنے کی برکت سے میرے خاندان والے بھی اس بات پر وہ گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ہمیں ایک اچھا یعنی ہمارا کزن ہمارا بیٹا ہمارا بھائی یعنی سنت کے مطابق چونکہ ہم عمال کرتے ہیں ہم تو اپنی آخرت کے لئے کرتے ہیں لیکن اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی تو الحمدللہ کچھ فوض و فلا ہوتی ہے لوگوں کو راہت لوگوں کو سکون تو اسلام تو ہے اسلام تھی اور امن کا تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ٹھیک ہے ہمارے مسیحی جو کانٹیٹی ہے اس میں ایک فرد کم ہوا ہے لیکن ایک اچھے کزن اچھے بھائی اچھے بیٹے میں اضافہ بھی ہوا ہے حمدلللہ اللہ انہوں نے تو بتایا انہوں نے ان سے بلکہ ان سے اور مزید بھی پوچھتے ہیں جب اسلام قبول انہوں نے کر لیا اور گھر میں بھی سب کو پتا چلیا تو ان کا ریاکشن آپ کے بارے ساتھ کیا تھا میں نے اس لئے پہلے میری ہائی نکل گئی تھی تو اصل میں بہت کم ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ جب مجھے بہت ہائی جو ایک پریشر ہے اس کو فیس کرنا پڑا ہوں تو اس میں میرے خاندان کے لیول پہ مجھے اپنے بھائی نے میرے جب چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا تھا کامرہ نے اس وقت بھی اتنا پریشر مجھے فیس نہیں کرنا پڑا تھا جتنا کہ چاند کی بار مجھے فیس کرنا پڑا اس کی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے ہمارے یہاں پہ ایک بہنوئی کا جو ایک تصور ہوتا ہے اور بہن کے سسرال کا وہ سارا تھا اب چونکہ وہ بہن کی طرف سے تھا اب بہن کے گھر کی بھی ایک وہ خدشہ تھا کہ کہیں بہن کا گھر نہ خراب ہو جائے اور انہوں نے تھریٹ کیا بھی انہوں نے کہا کہ پھر اگر اس کو اسلام قبول کروا ہے تو اب اپنی بہن کو بھی آپ گئے تو میں نے ان سے کہا کوئی ایسی بات نہیں میں لے جاؤں گا تو ان کی نانی کی طرف یعنی میری امی کی طرف سے الگ پریشر تھا میرے بھائیوں کی اس کے ماموں کی طرف وہ ایک الگ پریشر تھا کہ تم کیا کر رہے ہو سارے خاندان میں تمہاری اتنی عزت ہے تمہارے اکرام کرتے ہیں تو یہ کیا تم اپنی ساری عزت میں نے کہا کہ اصل عزت تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہے اور اس کے دین کی وجہ سے ہے تو ایک بچی نے بھی اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کو کسی نے ورغلایا نہیں ہے دمکایا نہیں ہے ڈرائیا نہیں ہے یہ تو وہ بچی ہے جو عیسائیت کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا کرتی جو آپ کو ایڈوکیٹ کیا کرتی جو آپ کے بچوں کو ایڈوکیٹ کیا کرتی تھی جو بائبل کی تعلیم کو عام کیا کرتی تھی اس کو کوئی ورغلا سکتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو فہم اطاف فرمایا ہے کہ اللہ کی توحید کیا ہے واحدانیت کیا ہے تو اگر وہ یہ فیصلہ کرنے پہ اب آئی ہے تو اس کو کرنے دیجئے ازاد فیصلہ اس کو کرنے دیجئے لیکن اس کے والد صاحب کی طرف سے میں تو خیر مرد تھا ایک انڈیپینڈنٹ تھا اپنا گھر تھا لیکن ایک پریشر تو تھا لیکن جو اس نے فیز کیا ہے میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس آرٹیکل کو لکھتے ہوئے میں کتنی باہر روئے ہوں گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ میں نے اپنے آنسووں سے لکھا ہوا ہے تو اس میں میں نے اس کے سارے حالات و واقعات مینچن کیے تھے کہ کس طرح ایک بچی جب اسلام قبول کرتی ہے اور سارا گرانہ غیر مسلم ہو تو اس کا کیا یعنی حال ہوتا ہے وہ کس طرح سروائیو کرتی ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہی تھا کہ یہ سارا اس نے برداش کیا فیس کیا اور وہاں سے باحثن طریق نکل آئی بگرانہ سچی بات ہے کہ یہ اگر کسی کسی پہاڑ کے اوپر بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو پہاڑ بھی جانا وہ پھٹ جاتا دھا بجاتا تو برحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے دی ہوئی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی وجہ سے یہ اس پہ ڈھٹی رہی اس پہ استقامت کا اس نے مظاہرہ کیا بگرانہ سچی بات ہے کہ وہ بہت مشکل مرحلہ تھا اس کے لئے مجھے تیس دن اپنی فیملی کے ساتھ رہنا تھا اسلام کبول کرنے کے باوجود اور سب کو پتہ بھی چل گیا ہوا تھا گھر میں اور میں ہر دن اس تیس دن میں اللہ پاک اس بات کو بہت خوبی جان دے کہ میں ہر دن کہتی تھی چندہ بس ایک دن ایک دن اور نکالو جب رات ہوتی تو کہتی بس ایک رات اور نکالو پھر اگلا دن آتا اور کہتی بس آج کا دن رہ گیا پھر رات ہوتی اور کہتی بس آج کی رات رہ گیا وہ تیس دن میں اس طرح نکالے پاپا نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی ماما نے ہلک سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہمارے گھر پہ معیت نہیں تھی لیکن سارا منزل محول جو ہے وہ جنازے والی تھا ہر محلے کا ہر بندہ آکے میری موما کے ساتھ تفسوس کر رہا تھا اور میں ان کے سامنے بیٹھی تھی سب میرے سامنے روتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا کلیسیا کے لوگ یعنی چرچ کے جب میمبر تھے چھوٹے چھوٹے بچے آکے تو ہمارے گھر پر روتے تھے کہ مسچندہ تو مسچندہ کو کیا ہو گیا مسچندہ تو مسلمان ہو گئی اب ہمیں کون پڑھائے گا میری چھوٹی بہن ہاتھ جوڑ کے مجھے کہتی تھی کہ میں تو آپ کی جیسی بننا چاہتی تھی تو آپ تو کچھ اور بن گئی اب بھائی میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھی کہ اپنے مذہب میں واپس آجو آپ تصور کیجئے کتنا مشکل ہوتا ہے بھائی میرے پاؤں میں بیٹھ کے تو مجھے کہتا تھے چاند واپس آجو یہ ٹھیک نہیں ہے مذہب ہمیں تمہاری ضرور ہے اس مذہب میں مطلب تم نے ہم سب کو ایک گروہ بنا کر رکھا ہوتا تم اکھر جاؤ گی نا تم سب بکھر جائیں گے پھر ہمارا کیا ہوگا تو میرے سامنے پاپا نے پنکھے کے ساتھ خود کو پھانسی دینے کی کوشش کی تو آپ یقین کریں اس وقت میں اس ویڈیو کی طرح میں پاپا کو بھی بل کے بات بتانا چاہتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم جب وہ خود کو پھانسی دینے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اکیئن نہیں آئی پاپا میں آپ کے پاس آئی تھی آپ یقین کریں بھابی ماما سب آپ کے اردگیر اتنے جماً تھی آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں لیکن میں آپ کے پاس آئی تھی آپ یقین کریں یہ بلیم ہے میرے اوپر آپ کو آج تک میرے اوپر یہ گل ہے کہ میں نہیں آئی پر میں اندر آئی تھی آپ کے پاس پاکر نے آپ کو سمجھانے لیکن آپ لوگوں نے مجھے اپنے پاس آنا اور اس لorn히 میں میں برون سے جب باہر آگئی تو میں نے کہا کہ اللہ پاک مجھے یقین ہے کہ آپ کسی کو بھی جاننے نقصان نہیں ہونے دیں گے کیونکہ میں سچے دین پہ ہوں میں حق پہ ہوں اللہ پاک ساری غلط فہمیوں کو آپ دور کریں گے آپ میرے ماں ماں پاپا وہ زندگی بھی دیں گے اور باقاعدہ اسلام بھی قبول کروائیں گے میرے ماں پاپا پچھا دے دیکھیں انہیں پڑے لکھیں نہیں ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے اینڈکیشن کا کلاس کے نام بھی ان کو بتائیے اور انہوں نے یقینی سے فیک وڑی ہاتھ کیا ہوا تھا hearts ہماری بیٹی ccs کر رہی ہے ہماری بیٹی ccs کر رہی ہے بس یہ تین ورڈ انہوں نے انگلی سے یاد کیے ہوئے تھے تین سپیلنگ یاد کیے ہوئے تھے تو ان کو وہ کہتے تھے کہ ہماری csp officer کو کیا ہوگیا ہماری csp officer کو کیا ہوگیا وہ protocol جو تم کہتے ہو تھی کہ باپا آپ کو بڑے protocol سار لے کے جاؤں ان کے اس کو کیا ہوگیا پاپا روتے تھے میرے ہاتھ جوڑتے تھے مطلب ایک بیٹی کے آگے اس کے بابا جب ہاتھ جوڑتے تو صبر کیجئے کہ یعنی میں نے اسلام قبول کیا میرے چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا خاندان میں کچھ اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا چچا کے طاCD کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا کسی کے اوپر واہ ویلہ اتنا نہیں ہوا جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے اوپر جیسے پورے خاندان میں ایک یعنی آگ جس طرح لگ جاتی ہے تو وہ والے ایک منظر تھا اور یہ بڑا برحال مشکل ہوتا ہے آپ تصور کیجئے اس وقت کو کہ مسلم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو کہا کہ چچا نے کہا کہ اگر اسلام قبول کر لی ہے تو واپس آ جاؤ کہا کہ میں اس دین پہ اب نہیں آ سکتا جس میں جو ہے وہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہو اور جس میں غیر اللہ کو مانا جاتا ہو میں اس پہ اب واپس کہا کہ پھر ایسا کرو کہ جس بتوں کی اور جن غیر اللہ کی تم بات کر رہے ہو تمہارے ابباؤ اجداد بھی اسی دین کے ماننے والے تھے اور تم نے انہی کے ماننے والوں کے کپڑے پہنے ہوئے لہٰذا یہ اتارو اور یہاں سے نکل جاؤ اور ماں نے جب پروٹیسٹ کرنا شروع کیا بلکہ وہ ماں سے شروع ہوا تھا تو ماں نے جب پروٹیسٹ کرنا شروع کیا ان کی والدہ نے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنے دین پہ واپس نہیں آوگے میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میری روح نکل جائے گی تو کیا ایمان فروز انہوں نے جملہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ ماں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دین سے انحراف تو ناممکن ہے میرے لئے اگر آپ کے اندر سو روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے بھی ساری پرواز کر جاتی تو میں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بغاوت نہیں کرتا اور کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اتارو یہ جو کپڑے ہیں یہ بھی مشرقین والدین کے ہیں اتارو برہنہ کر کے وہی مصب جو گلیوں میں گزرتے تھے تو وہ ان کی خوشبون بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے مصب گزرے ہیں کہیں مصر سے ان کا لباس پہن آتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب وہ لباس پہن لے دوسری بار پہننے کی نوبت نہیں آتے تھے آج وہ مصب اپنے آپ کو چھپا کے دنیا میں مسائل مشکلات اور آزمائش ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے آزمائے نہیں جائیں گے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں آزمائش کی چکمیں پیسیں گے تاکہ پتا چلے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے ماشاءاللہ اچھا اب آپ کی جو فیملی ہے اور ان کا آپ کے ساتھ ہے کونٹیکٹ ہے باتشید کرتے ہیں نہیں میں نے تو تیسرا سال ہو گیا بجیسے اسلام قبول کی ہوئے اور تین سالوں میں میں نے ایک دفعہ پہ اپنے پاپا کو نہیں دیکھا اور ماما سے بس کبھی ایک دو دفعہ اسلام دو آئی ہے ورنہ ادروائز وہ ملاقات نہیں ہے جیسے مائے بیٹیاں آتی جاتی ہر عید پہ ہر تحوار پہ مس بھی کرتی ہوں انہیں کہ سب کے پیرنٹس آتے جاتے ہیں جب تو الحمدللہ وارث مامو کا ہاتھ ہی ماں باپ کی جگہ پہ ہے ابھی تو میرے سر پہ الحمدللہ اور اللہ پاکی نے ہمارے سر پہ سلامت رکھیں اس میں جو گھر کی آپ پرابلمز جب شروع ہوئی تو اس وقت ان کے والے صاحب نے یعنی کہا کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لی ہے تو عبدالوارث اس کو لے جاؤ اپنے گھر لے جاؤ وگرنہ میں اس کو یہاں پہ میں اس کا مٹر کر دوں گا قبول کر کے صحیح کام نہیں کیا کیا آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے آپ مجھے کیوں نہیں یہاں سے نکالتے تو میں اسے کہتا تھا بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی والدین کا دل نرم کر دیں اور تم اسی گھر میں جو ہے وہ ٹھہری رہو لیکن بہرحال انہوں نے ایک دن کال کی انہوں نے کہا فوراں یہاں پہ آؤ اس کو لے جاؤ ادروائز اس کا ہم جو ہے نا وہ مدر کر دیں گے آپ اس کو لے جاؤ اور میں گیا میں نے اس کو فوراں لیا اور وہ چاہت ان کا خیال تھا کہ یہ پیرنٹ سے کبھی دور نہیں رہی اور جب دور ہوگی تو ایک محبت اور وہ احساس اس کو جو ہے وہ تڑپائے گا تو یہ واپس آ جائے گی لیکن ان کو جب لگا کہ یہ دس بارہ پندرہ دن میرے گھر میں رہی اور کسی نے کوئی اب اس دوران جو ہے وہ میری والدہ بھی مجھے کہہ رہی ہیں میرے بہن بھائی بھی مجھے کال کر رہے ہیں کہ بھی تم اسے سمجھاؤ میں اسے سمجھاؤ کہ واپس حسائیت میں چلی جائے یعنی میں جو اس مشن کے لیے نکلا ہو کہ بھئی آپ نے تمام خاندھان کے لوگوں کو مسلمان میں نے کہا بھئی میں کیا سمجھاؤں اسے وہ خود سمجھدار ہے وہ مجھے سمجھایا کرتی تھی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی کوئی پڑی لکھی نہیں ہے سارا سارا آپ کے علم میں ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ٹھیک ہے میں نے کہا اب یہ گھر میں نہیں آئے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بہت بیانکناک ہونے والا ہے اسی دوران جن کا یہ بتا رہی ہیں ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ان کی زندگی میں احمد اچھے ماشاءاللہ بلے ساتھی ہیں تو اسی دوران انہوں نے رابطہ کیا کیونکہ وہ ان کے کولیک تھے ان کے علم میں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے اسی دوران انہوں نے کہا کہ جی ان کے پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ تو میں نے ان کو آفیس بلایا آفیس بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس میں مجھے ایک بار بیٹی سے پوچھ لینے دیں ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی بڑی یعنی بردواری اور دانشمندی کا مزارہ کیا انہوں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں چونکہ اب میرے بڑے والدین کی جگہ آپ ہیں تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ مجھے قبول ہے تو الحمدلہ وہ بلا ساتھی تھا بہت اچھا پڑا لکھا سمجھدار تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے میں نے نہ صرف اس رشتے کی ہاں کی بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ رشتہ کر کے مایوسی ہوگی کیونکہ ہم تو اپنی باوجود یعنی ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی دیوئی نیمتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دیتے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے کہا ہم تیل میندی نہیں کرتے ہم ماہیوں نہیں کرتے ہم بارات پہ ڈولڈ مکہ نہیں کرتے ہم تو مسجدوں میں نکاح کرنے والے ہیں اور ایک ولیمے کی دعوت پہ شریک ہونے والے ہیں تو میں نے کہا اس حوالے سے آپ کو مایوسی ہوگی تو یقین کیجئے کہ ان کے سارے خاندان یعنی ان کے مامو ان کے چاچا ان کے والدین ان کے دیگر رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارس بھئی اگر آپ کے توجسس سے ہمیں ایک شادی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو ہم اس پہ اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا مامدہ رہا آج یہ اپنے گھر میں خوش ہے اسی گھر میں تو یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ نہ صرف اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو پروٹیکشن مل گئی پروٹیکشن کے بعد اصل پروٹیکشن تو شوہر کی جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہ الحمدللہ شوہر کی چھتری کے نیسے آگئی آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر میں اللہ کی توفیق سے خوش و خورم ہے اور اچھی زندگی بسٹ کرتے ہیں الحمدللہ آج سسٹر اس ویڈیو کے تھو آپ اپنے پیرنٹس کو سپیشلی یعنی ایک تو کرسٹین کمیونٹی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے صرف ان کو نہیں اپنے پیرنٹس کو کیا پیغام دنا چاہیں گے یہ کینے پہلے تو ماما پاپا سے یہ کہ دیکھیں میں نے اسلام قبول کیا لیکن آپ کا دیا ہوا نام نہیں چینج کیا آپ نے میرا نام چندہ رکھا تو اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں فاطمہ زنیرہ یا کوئی بھی اور عائشہ نام رکھ سکتے تھے لیکن میں نے اپنا نام اس لئے نہیں چینج کیا کیونکہ اس گھر میں سے مجھے کچھ بھی لے کے آنے کا موقع نہیں ملا سوائے آپ کے دیئے نام کے اور ماما اور باپا سے اور خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں سے بھی یہی کہوں گی کہ میں میں ہر افتاری اور ہر سہری میں اور جب بھی خانہ کعبہ کو ایک سٹیٹس پر بھی دیکھ دیوں تو میں بس ایک ہی دوہا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو اسلام قبول کروا دیں آپ کہتے تھے کہ میں پروٹوکول چاہیئے تھا اپنی سی ایس ایس پی بیٹی کا سی ایس پی آفیسر کا آپ یکین کہنے جنت میں فرشتے آپ کو وہ پروٹوکول دیں ایکیلی میرے سارے رشتے بے شک مجھ سے دور گئے لیکن آپ یکین کریں الحمدللہ کہ شیخ صاحب کے ساتھ جن سے میری شادی جن کے ساتھ میں نکاح کے بندل میں آئی الحمدللہ انہوں نے مجھے ہر رشتے کی کمی میرے سے دور کی ہر رشتے کی کمی مجھے ان کی وجہ سے محسوس ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنے رشتداروں سے دور ہوں الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے ایک اچھا ساتھ دیا میں کبھی کبھی یہ کہتے ہوں کہ مجھے اسلام قبول کرنے کا عجر اللہ پاک نے شیخ صاحب کے روپ میں دیا ابھی بھی ہم جب آ رہے تھے گاڑی میں مجھے اس نے بتایا کہ وہ آپ کے علم میں ہے پچھلے دنوں میرے بڑے بھائی کافی مشکل میں تھے وہ ہوسپیٹلائز تھے اور وہاں آپ بھی تشریف لائے اور بتا رہی تھی کہ آپ کی یہ جب ان کو ملنے کے لیے گئیں میری غیرمجودگی میں تو وہاں ان کے گھر والوں نے ان سے بات تک نہیں کی یعنی یہ ہوتا ہے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی دیلازاری ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا بھی چھوٹ جائے اور اس کے بدلے میں اللہ مل جائے تو یہ سستہ سودہ نہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ جی آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے ناظرین جیسا کہ میں نے انٹرو میں بیان کیا کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ کیسی دولت ہے جو کہ اس کائنات میں موجود ہر دولت سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اسلام قبول کرنے کی اور ہمیں بھی اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے سہر اور افتار کے اندر ہمیں خصوصی طور پر غیر مسلمین کے لئے دعا کرنی چاہیے اور دعا سے آگے بڑھ کر عملی جو جو اس میں اقدامات ہیں وہ بھی اپنانے چاہیے اور اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے جو ہے وہ ہمیں ان کو متاثر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موثر حکمت عملی بھی اپنانی چاہیے جیسے کہ عبدالوارد صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو اور حقوق و ناس ویلفر فانڈیشن جیسے اور جو ارگنیزیشنز ہیں جو کہ دعا کا تبلیغ کا کام کر رہی ہیں غیر مسلمین میں وہ ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہیے یہ تھا آج کا پروگرام نیکس پروگرام تک کے لئے حسنانوں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ